اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیال خریت سے خوش باش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری فیملیز کو اور ہمارے بچوں کو ہاتھ دکھ دا تکلیف سے اور کرونا کی بابا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی نے جلدی سے جاب کرے آمین سمامین ابھی جو آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے انڈا پیاس بہت ہی تیسٹی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے تو اس کے بنانے کے ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی جو ہے نا کھانے میں تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا تو اس لئے جلدی بننے والی ریسپی پر جائی تھی تو کیونے آدھی پیالی جو ہے اس کے اندر میں نے آئل پین کے اندر ہلکا سا گرم کر لیا ہے اور چار عدد جو ہے نا اس طرح پیاز میں نے کٹ لیا یہ ایڈ کرتے ہیں اس ریسپی میں جو ہے نا پیاز بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس لئے میں نے چار درمیانے پیاز رہے ہیں وہ کٹیں پیاز کو ہم پیریلائٹ سا پرائی کریں گے چمچ کی مدد سے میں مکس کر لیتی ہوں اس ساتھ ساتھ جو جو میں اس میں مزید چیزیں ایڈ کروں گی وہ بھی آپ کو بتاتی رہوں گی آپ میں ساتھ یہ کہاں اور کلیز اگر کوئی آپ میں سے میرے چینل پر نیا ہے پس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو جو ہیں آپ کو بروقت اور فری میں دیکھنے کو مل سکیں پیاز جو ہے وہ لائٹ فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے یہ پانچ حدد سبز میرچ کٹ لی ہے یہ اٹ کرتے ہیں اور میرچ کو بھی ہم پیاز کے ساتھ بھی فرائی کریں گے اسی طرح چمچ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں میڈیوم ٹرین کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں پیاز تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے کیونکہ انڈا پیاز ہے تو انڈا تو جو ہے جتنا مرضی ڈالیں وہ کام ہی ہے اگر کھانے والے لوگ سرونگ زیادہ ہوں تو زیادہ پیاز ہی ڈالیں گے اسی سے یہ ٹیسٹی بنتا ہے تھوڑا سا ہم نے تقریبا ایک چمچ کھانے کا جو ہے وہ لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے مکس کر لیتے ہیں اور یہ بھی فرائی کریں گے اچھی طرح تب تک کے دل تک اس کی سمیل نہ ہتم ہو دے بیاز جو ہے وہ اب ہوا فرائی ہو چکا ہے لسن فرائی کرنے کے بعد لسن پیسٹ میں نے بھی ایڈ کیا اس کے بعد ہم اس میں تماماٹر کاٹ کے ڈالیں گے فریز کیوئے تماماٹر سے پانی میں میں نے ابھی بھگو دیا ہے تھوڑا دیر بعد اس کو چلکا تار کے کارڈ لوں گی میں اور وہ بھی آپ کو ایڈ کر کے فرائی کرنا دکھاؤں گی اب تماماٹر ایڈ کر دیتے ہیں دو عدد میں نے تماماٹر کاٹے ہیں فریز ہوئے تماماٹر سے ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہم اچھی طرح سے پیاس کے اندر مکس کر لیا فرائی کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں اچھی طرح سے جل چکے ہیں اب اس میں ہم پھرا سا پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا اور ساتھ ہی ہم مسائلے ایڈ کر رہے ہیں مسائلے تقریباً ایک کھانے کا چمچھ میں نے لال میریز پورڈر ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمچھ اس سے تھوڑا سا کم کیونکہ زیادہ تیز نمک نہیں پسند کرتے فل سے تھوڑا سا کم کھانے کا چمچھ ایک نمک کا ایڈ کیا ہے اور ادھا چاہ کا چمچھ میں نے حلدی ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر بھونیں گے دو سے تین منٹ تک تین منٹ ہو چکے ہیں مجھے مسائلہ بھونتے ہوئے تو مسلسل میں تو چمچھ ہلاتی رہی ہوں اس میں آپ جائیں تو بکے بکے سے کیونکہ یہ نان سٹک پین ہے اس لئے زیادہ اس میں ڈار نہیں ہوتا کہ نیچے سے جلے گا اس طرح سے میں تو مسلسل ہلائے رہی ہوں اس کو مسالہ بھون چکا ہے اچھی طرح بہت پیاری پشروع بھی آ رہی ہے لے پہنچے اس کے اندر دنیا ہے تو پہنچے میں نے کھا کوئی کھا ملتے پہنچے سوال ملتے پہنچے 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 ملتے پہنچے 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 ساتھیس میں انڈے بھی توڑ کے ایڈ کر لیتے ہیں تین ادب انڈے میں اس میں ایڈ کر نہیں آت جائیں تو اپنی مرضی سے کم زیادہ مسالہ اس کا رکھیں انڈوں کی نقدار بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں سکتے ہیں ریسپی بناتے ہوئے جو ہے گیس دھوکہ دے گئی ہمیں اس لئے میں سندر پہ شفٹ ہو چکی ہوں دو سے تین منٹ انڈوں کو ہم بھونیں گے اسی طریقے سے انڈہ پیاز جو ہے اس کی ریسپی اب بلکل ریڈی ہے سارف کرنے کے لیے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے وہ آپ بھی ضرور بنائیں ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے سردیوں میں کھانے کا بھی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ